بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اکیس دن تلبینہ چیلنج میں نے سٹارٹ کیا تھا آج اس کا ڈے وان ہے آج میں نے ناشتے میں تلبینہ کا استعمال کیا بیسیکلی یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے یہ کچھ دن بعد ہوگی اور اس میں جو تلبینہ کے میں نے کافی زیادہ جو ہے مجھے استعمال کرتے ہوئے تین چار دن ہو گئے ہیں تو ویڈیوز میں تین چار دن کا گیپ ہوگا پہلی جو سٹارٹنگ یہ جو ویڈیو ہے جو سٹارٹ جہاں سے ہوا تھا وہ ڈے وان کی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر رہا ہوں ڈے وان میں سٹارٹنگ میں جو تلبینہ بنایا تھا وہ سمپل ہی جو تلبینہ پاورڈر تھا میرے پاس جو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کو میں نے پانی میں دو چمت جو ہے وہ اس کو مکس کیے پھر اس کو پانچ منٹ پکایا اور دین جو ہے اس میں دودھ ایڈ کیا سٹارٹنگ فسٹ ڈے میں میں نے اس کو دودھ میں بنایا تھا اس تلبینہ میں کوئی شکر نہیں ہے کوئی ہنی نہیں ہے کوئی خجور نہیں ہے کوئی چینی ایڈ نہیں ہے کوئی کسی طرح کی کوئی مٹھاس نہیں ہے یہ صرف سیف سمپل ہی ڈرائی فروٹ سے اور نٹس سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ایڈ ہیں بس وہ ہی ہیں اور جو کا آٹا ہے جو کی گندم کا جو دلیہ ہوتا ہے وہ مکس کیا ہوئے دے وان میں مجھے انرجی ایک الگی محسوس ہوئی میں نے کافی زیادہ فٹ محسوس کیا میں نے صبح تقریبا ساڑھے آٹھ بجے کھایا تھا اور میں نے اس کو پورا دن اس کا اپنے اندر ایک انرجی محسوس دیکھی یقیناً ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پسندید اگزہ ہے وہ عام جو ہے وہ چھوٹی مٹی چیز تو نہیں ہو سکتی نا اس کی فائدہ اس کی افادیت تو بہت زیادہ ہے لیکن اس تربینہ کو اس چیز کو میں نے سپیسیفکلی ڈیزائن کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو انزائیٹی اور ڈیپریشن بہت زیادہ رہتا ہے کیونکہ ہمارا ایٹی پرشنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈائیٹ جو ہے نا وہ جو ہے وہ بڑی عمل ہوتا ہے اس کا نا جو آپ سمجھے تو اس کا کردار ہوتا ہے تو اگر سٹارٹنگ میں ہم صبح ہی بہت زیادہ کاربو ہائیڈریٹس کھا لیں گے بہت زیادہ مٹھاس کھا لیں گے تو پورا دن ہمارا نہ تو پروڈکٹیو ہوگا نہ جو ہے وہ ہم کچھ کر سکیں گے تو ڈے وان میں میں نے جو چیز ایکسپیرینس کی وہ یہ کی کہ تلبینہ اب آپ کے پاس دو ہیلتی چوائسز ہیں یا تو آپ تلبینہ کھالیں یا آپ نانچریں کھالیں چائے پراتھا کھالیں چائے کے ساتھ کوئی اور چیز کھالیں چائے راز کھالیں یا کوئی اس طرح کی چیز کھالیں اور اور در ٹائم پورا دن ادھر سے ادھر روتے رہیں پریشان ہوتے رہیں پھر آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے آپ کو قدرت دو چوائسز دیں بلکہ یہ دو چوائسز آپ کے اوپر ہی تھیں آپ چاہتے تو اچھی چیز لیتے چاہتے تو بری چیز لیتے تو آپ نے اپنے فوڈ کو بڑا وائزلی چوز کرنا ہے جو آپ کھائیں گے وہی سوچوں کی صورت میں باہر آئے گا وہی انسان کے دماغ میں جو ہے نا وہ ہوگا سادہ جب آپ کوس برا کھائیں گے تو آپ کو برا محسوس ہوگا اور کچھ اچھا کھائیں گے تو آپ کو اچھا محسوس ہوگا ایک اور چیز بھی ہے گرے کھانے سے زیادہ ہمیشہ برا سوچنا بھی ہوتا اگر آپ کچھ برا سوچ کر کھائیں گے تو اچھا بھی برا ہو جائے گا تو اپنی سوچ بھی بدلیں اپنی ڈائیٹ بھی بدلیں اپنی چوائس بھی بدلیں یہ سارے چیزیں بدلیں ڈی ون کی یہ پوری صورتحال تھی تلبینہ کو ڈے ون چھوٹی چیزوں سے انہوں نے اپنا پروفٹ مارجن بہت زیادہ کیا ہوا اگر آپ تلبینہ جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے وہ کمنٹ میں اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز مل جائیں گی باقی دے ٹو کے لیے جو ہے وہ جھوڑے رہیے گا اور انشاءاللہ تو بی ہونسٹ ہو کہ میں سارے ریویوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے اس کو استعمال کرتے ہوئے کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انڈ افزا ٹوئنٹی ون ڈیز کے بعد جب یہ ایک ویڈیو بنے گی تو ہر ایک چیز میں نے کس ٹائم پہ اس کو کھایا کس چیز کے ساتھ کھایا کتنے اس کے اوپر جو میں نے آہ ٹائم لگایا اور کتنا ٹائم مجھے انرجی محسوس ہوتے رہی وہ سارا میں انشاءاللہ تو بی ہونسٹ ہو کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس طرح کی موٹیویشن ویڈیوز کے لیے ایک تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت زیادہ خیار کیا مجھے دعا میں یاد رکھیا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک اسلام علیکم اللہ حافظ